بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے پاکسہ نیوی کے اندر پرسنیلٹی ٹیسک کے حوالے سے تو اس کا پارٹ ون ہے پارٹ ٹو اس کے بعد آئے گا تو پرسنیلٹی ٹیسک کیسے ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کے سوال ہوتے ہیں اور آپ نے پرسنیلٹی ٹیسک کو کس طرح سے پاس کرنا ہے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی سیلیکشن کے لیے آپ کے پرسنیلٹی ٹیسک کا پاس ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے اندر نیول پولیس میرینز ایم ٹی ٹی اور سٹیورٹ جتنی بھی برانچز ہیں سب کے اندر آپ لوگوں کا میڈیکل آپ کا جو پرسنیلٹی ٹیسک ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر کہ جو آپ کا سینٹینس کمپلیشن ہوگا ورڈ کمپلیشن ہوگا سٹوری رائٹنگ اور پکچر سٹوری بیسیکل یہ چار قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے پرسنیلٹی ٹیسک کے اندر شامل ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کا جو پرسنیلٹی ٹیسٹ ہے جس میں یہ چاروں چیزیں جو شامل ہیں آپ نے اس کو کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو چلے جی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے اوکے جی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہمارے چینل کے اوپر مکمل آپ لوگوں کے ٹیسٹ کی سیریز موجود ہے پاکستان نیوی کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو انٹیلیجنس کا ہو اور اسپیشلی جب آپ نے پاکستان نیوی کے لیے اپنے آن لائن کمپیوٹر پر اپلائی کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کمپیوٹر کے اوپر کس طرح سے ٹیسٹ دینا ہے کیونکہ نئے لڑکی ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان نیوی کے اندر میڈیکل ٹیسٹ ظاہری بات ہے ہر کسی کا ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے شارلسٹ کیسے بنتی ہے ظاہری بات ہے جو شارلسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہی بلائی جاتا ہے تو مکمل پیکج آپ کی لیے جو آپ نے تیاری کرنی ہے بغیر کسی اکیڈمی کے انشاءاللہ آپ گھر میں بیٹھ کے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ میرے سے کومنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ جب آپ نے باکسہ نیوی میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پسندیدہ برانچ کے بارے میں علم ہو سکے اور پھر اسی طرح سے آپ کے جو انٹرویوز ہونے ہیں ان کی تیاری بھی مکمل طور پر یہاں پر موجود ہیں آپ نے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور سپیشلی جو آپ نے ڈریسنگ کر کے جانا ہوتا ہے تو ڈریسنگ کے حوالے سے بھی انٹرویو کی کیا ہونے چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں تو جتنی بھی سریزیں سب کے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ چینل میں جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اوکے دی ہم بات کرتے ہیں جی شروع دیکھیں جب آپ کو ایڈ آئی تو آپ لوگ کیا ہوتا ہے کہ ایڈ کو صحیح طریقے سے سٹڈی نہیں کرتے تو بار بار پھر کومنٹ باکس کے اندر میرے سے بار بار چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں بارال یہاں پر میں نے ایک تصویر لی ہے آپ کی ایڈ میں سے تو نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے جہاں پر میں نے ریڈ کلر لگایا ہے لکھا ہے صرف شورل سٹڈ امیدواروں کو پی ای ٹی میڈیکل انٹرویو اور پرسنیلٹی ٹیسٹ اینڈ کے اوپر آپ لوگوں کا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جن کے گیارہ سو میں سے ہزار سے اوپر نمبر لڑکوں کے لے کر وہ سیلیکٹ نہیں ہوئے کیونکہ ان کا جو پرسنیلٹی ٹیسٹ تھا جو سیکلوجیکل ٹیسٹ تھا وہ ان کا ٹھیک نہیں ہوا تھا جب آپ لوگوں کا سیکلوجیکل ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لئے سیلیکشن مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور اسی پیج کا ایک حصہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے اندر بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی دیکھیں تیبی موینہ اور انٹرویو جن لوگوں کا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ان لوگوں کا ہوگا پرسنیلٹی ٹیسٹ اور یہ یکم اگست اور سیپٹیمبر میں لیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی یہ دو ماہ کے اندر آپ لوگوں کے پرسنیلٹی ٹیسٹ ہونے ہیں کس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کیا اس کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں اور آپ نے ان کو پاس کیسے کرنا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے اوکے یہاں پر دیکھنے جی کہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں اس کو پرسنیلٹی ٹیسٹ بھی ہم کہہ لیتے ہیں اس کو سیکلوجیگل ٹیسٹ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو ذہنی امتحان بھی ہم کہہ لیتے ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کی اس کے اندر پرسنیلٹی کی جانج پر تالکی جاتی ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے وہ کس اینگل سے ہے وہ کتنی پوزیٹیو ہے اور کتنی آپ کی جو سوچ ہے وہ مچے ہو رہے تو بہت سارے سوالات آپ کے سامنے اس طرح کے رکھے جاتے ہیں جن کے اندر آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو پرسنیلٹی ہے جب آپ سے سوال کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی پرسنیلٹی ان کے سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سائیکلوجیکل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اوکے جی اب یہاں پر ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب آپ نے پرسنیلٹی ٹیسٹ دینا ہے تو آپ کی کیا کیا چیزیں observe کی جاتی ہیں یعنی آپ میں سے انہوں نے کیا بسیکلی نکالنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کی ریلیجیس اپروچ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو فورسز ہوتی ہیں اس کے اندر نہ تو مذہبی انتہا پسندی نہ کوئی سیاسی جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہے ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے بعد آپ کی پرسنیلٹی جارجمنٹ ہوتی ہے کیا نے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے پوزیٹیو تھنک کریں آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ کتنی ہیں آپ چیزوں کو کس بیس کی اوپر لیتے ہیں اور آپ کی جو ذہنی استطاعت ہے چیزوں کی حوالے سے وہ کس لیول کی اوپر ہے تو جب ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ٹیسٹ تو آپ لوگوں کو اس کے بعد میں بڑا کلیر ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی ذہنی امتحانات یا آپ کی جو ذہنی استطاعت ہے وہ کس طریقے سے پرکھی جاتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بڑی کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آگئی اچھا یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ اس کا پارٹ ون ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جانے تھی تو ہم نے اس کا پارٹ ون کیا ہے تو پارٹ ٹو انشاءاللہ وہ کل ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے اچھا جب آپ نے جانا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ کے لئے تو آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ انفرمیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کو اپنے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کی ہوبیز کیا ہیں اور پھر آپ کی جو خوبیاں اور خمیاں کیا ہیں اور پھر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں کتنی ان کی سیلری ہے یہ وہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ کی سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کی فیوریٹ پرسنیلٹی کونسی ہے یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا اس کے اوپر آپ ایک ایسے لکھیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر آمڈ فورسز میں سے کونسے لوگ ہیں اور کتنے اور کس لیول کے اوپر ہیں کیا رہنگ کے ان کا اوکے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپلیشن ہے آپ کو اس طرح سے ایک پیج ملے گا آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جو سوال آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے آپ لکھا ہوا پہلا فکرہ کھیل ہی کھیل میں آگے کھل جگہ یہاں پر آپ نے ایک کھل جگہ کو پور کر دینا ہے ٹھیک ہے جی شیر کو دیکھتے ہی زندگی کے غم تو اس طرح سے سوالات ہوں گے ان سے آپ کا وہ نکال لیں گے آپ کی سوچ اور آپ کی پرسنیلٹی کی ججمنٹ ہو جائے گی مثال کے طور پر دیکھیں اگر ایک بندہ لکھتا ہے کھیل ہی کھیل میں لڑائی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی اس کا تو اس کی جو سوچ ہے وہ لڑائی والی ہے اگر آپ کہتے ہیں جی کھیل ہی کھیل میں میں نے بہت کوئی سیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوزیٹیو تھنگ کریں کھیل ہی کھیل میں مقابلے کی فضاء پیدا ہو گئی کھیل ہی کھیل میں اس کی صحت بہتر ہو گئی یعنی جو آپ نے فکرہ لکھنا ہے اس سے آپ کی پرسنیلٹی کی ججمنٹ آٹومیٹکل ہی ہو جانی ہے اس کے بعد ہے جی شیر کو دیکھتے ہی وہ ڈر گیا تو اس کا مطلب ہے وہ ڈر پوک ہے شیر کو دیکھتے ہی وہ مزید کہہ لیں کہ چلاگ ہو گیا بہادر ہو گیا تو اس طرح کے سوالات سے آپ کی ججمنٹ ہو جاتی ہے اچھا اب ہم سوال جو لکھے تھے ان کو فل کر لیتے ہیں جی سمجھاتے ہیں آپ کو ان کو آپ نے فل کس طرح سے کرنا ہے اور ٹیسٹ آپ نے کس طرح سے دینا ہے دیکھیں جی یہاں پر اگر ہم بات کریں سب سے پہلا سوال ہے جی کھیل ہی کھیل میں اس نے بہت کچھ سیکھا اس کا مطلب یہ ہے کھیل کو وہ ایزا پوزیٹیو ایکٹیویٹی لے رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کھیل ہی کھیل میں لڑائی شروع ہو گئی کھیل ہی کھیل میں پولیس آگئی کھیل ہی کھیل میں وہ آپس میں لڑنے لگے تو اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں لکھنی آپ نے ہمیشہ پوزیٹیو تینکنگ میں رکھنا ہے اپنے آپ کو اچھا شیر کو دیکھتے اس شکاری نے نشانہ بندہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار وہ ڈر پوک نہیں ہے وہ چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے اس کے اندر حوصلہ ہے ٹھیک ہو گیا اگر لکھتے ہیں جی شیر کو دیکھتے ہیں وہ ڈر گیا وہ باہ گیا تو اس کا مطلب ڈر پوک ہے زندگی کے غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم کہیں جی زندگی کے غموں نے اس کو پریشان گیا رکھا تو اس کا مطلب ہے بے بے کہ یہ تو بڑا پریشان آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جو غم ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں میں سے سیکھنا ہے تو ڈاکٹر کو دیکھ کر مریض کو حوصلہ ہوا ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح کے سوال ہوں گے ان کو آپ نے فیل کرنا اور آپ نے کوشش کرنی ہے حد تل امکان جو بھی آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ ہوگی اسی طرح سے نیچے بھی بینے سوال آپ کو فیل کر کے بتا دیں گے میرے دل میں ابھی تک والدین کا عزت و احترام موجود ہے پاکستان ایک سیاحت میں اور خوبصورت مشہور ہے میں ایک اچھا فٹیبالر ہوں میں ایک نمازی آدمی میں ایک لڑی ہوں ٹھیک ہے جی میں اماندار ہوں تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جو فوبیاں اس کے اندر بیسیکلی ہونی چاہیے کوئی بھی نیگٹیو چیز آپ نے نہیں لکھنی میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اس کے اندر سے آپ لوگوں کی پرسنیلٹی کی ججمنٹ آرٹومیٹیکلی ہو جاتی تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو چیزوں کی کلیر ہوگی ہوگی کہ ہم نے بیسیکلی جو سینٹینس کمپلیشن ہونے ہیں یا جو ہمیں فکر مکمل ہم نے کرنے ہوں گے وہ کس طرح سے کرنے ہوں گے کیسے ٹیسٹ ہوگا کیسے ہمارے پاس شیٹ آئے گی اور ہم نے کیا چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ایک تو کٹیگری یہ ہوگی دوسری کٹیگری کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سوال بھی دیا ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیا ہوتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جلدبازی کرتے ہیں تو نیچے کچھ آپشنز دیئے ہیں اے بی سی ڈی یعنی بہت زیادہ بہت کم نہ ہونے کے برابر اور اکثر اوقات آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی پرسنیلیٹی کو بتائے گا ٹھیک ہے نہیں اگر تو آپ بہت جلدی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جلدباز ہیں اگر آپ بہت کم جلدب بہت کم کرتے ہیں جلدبازی تو اس کا مطلب ہے آپ پولائٹ ہیں آپ چیزوں کو پہلے سوچتے ہیں پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اگر مجھے دور بھیجا جائے تو مجھے دشواری ہوگی دیکھیں بھئی جو فورسز ہوتی ہیں اس کے اندر تو آپ کو دور کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی پرسنیلیٹی ٹیسٹ آپ کا کلیر نہیں ہے تو آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ مجھے دشواری نہیں ہوگی بھئی آپ کہیں بھی مجھے بھیج دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بہت کم دشواری ہوگی نہ ہونے کے برابر نہیں ہے اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو نہ ہو ہوتی ضرور ہے لیکن بہت کم ہوگی کیونکہ میں ایک فورس کا ممبر ہوں تو لہٰذا مجھے کہیں بھی بھیج جائے گا تو میں ویلنگ لی اور میں خوشی کے ساتھ وہاں پر جاؤں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں آپ کے ایک فکرے سے ہی اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ سے خوش ہیں اور اپنی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنا خوش ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ کمی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے میرے اندر کوئی کمی نہیں اللہ کا شکر ہے میں بلکہ اٹھئی ہوں اب دیکھیں نیکس کوسچن دیکھیں اور اس سے دیکھئے گا کہ آپ کی پسنیلٹی کی ججمنٹ کیسے ہوتی پبلک پیس پر جانا پسند کرتے ہیں دیکھیں جو بندہ پبلک پیس پر جانا پسند کرتا ہے اس کا مطلب وہ دوسروں میں گھل مل جاتا ہے دوسروں میں گھل مل کے خوش رہتا ہے تو فورسز کے اندر تو ہوتا ہی ایسے وہاں پر اتنی زیادہ سٹینٹ ہوتی ہے اپنے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے کٹھے رہنا ہے تو اگر آپ پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر آپ اکیلہ رہنا پسند کرتے ہیں اور فورسز میں جو بندہ اکیلہ رہے گا پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک آپ کو کلیر ہوگی چیز ہے جی کہ اس طرح سے یہ بھی سوالات آپ کو آ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ حقیقت پسند دیں دیکھیں حقیقت پسند کا مطلب ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے تو اس صورت میں آپ نے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے اچھا میں جیسا بھی ہوں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی پرسنیلٹی اور آپ لوگوں کی سوچ اس کے بارے میں یہ کلیر کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے یہ کہ میں اپنے بڑوں کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب دیکھیں بڑوں کی مرضی کا مطلب اس میں والدین ہو سکتے ہیں بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں آپ کی آفیسرز ہو سکتے ہیں تو میں ان کی مرضی کو اکثر اوقات سمجھتا ہوں اپنی مرضی لیکن ہو سکتا ہے کہ میری سوچ ان سے اچھی بھی ہو کبھی کبار تو میں اکثر اوقات ان کو اچھا سمجھ لیتا ہوں بہت زیادہ نہیں ہے اس میں آپ نے لکھنا تو کیا آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا دیکھیں جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا اس کا مطلب ہے وہ ابن اورمل ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے جھوٹ نہیں بولا جھوٹ آپ کو کسی بھی لیول پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں بولنا پڑتا ہے تو اگر آپ سے انٹرویو کے اندر بھی وہ پوچھتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ جی میرے سے جھوٹ بولا جاتا ہے مجھے باز کات ہوتا ہے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں جھوٹ بول جاتا ہوں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ نے سچ بتانا ہے اور اگر آپ یہاں پہ بھی سچ نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی جی بالکل جی بہت زیادہ آسانی ہوتی مجھے میں دوسروں کے احساس آ یعنی دوسروں کی فیلنگز جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ججمنٹ ہو جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ججمنٹل پرسنیلیٹی ہے آپ دوسروں کی چیزوں کو جج کھر لیتے ہیں آپ کی چیز کو کوئی اچھا سمجھ رہا ہے برا سمجھ رہا ہے آپ کو سمجھا جاتی ہے اچھا جی نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری کمپلیشن سٹوری کمپلیشن کیسے ہوگی اور کیا ہوگا کس طرح سے چیزیں ہوگی بسیکلی اس کے اندر آپ کو مضمون بھی دیا جا سکتا ہے وہ ہم ایک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے لیکن یہاں پر ہم بات کر لیں سٹوری کمپلیشن کیسے ہوگی دیکھیں جی اس کے اندر کیا ہوگا آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے لکھا گیا ہے رات کو اچانک جب میری آنکھ کھلی تو آپ نے اس کے اوپر ایک سٹوری لکھنی سمجھا رہی ہے یا آپ کہلیں اس کے اوپر آپ نے ایک مضمون لکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر کہا جی کہ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں خواب میں ڈرہا ہوا تھا تو اس کا مطلب آپ ڈر پوکے آپ کو ڈرونے خواب آتے ہیں آپ کی سوال درونی آپ نے کیا کھنا ہے اس کا بڑا اچھا سا حل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو میں رات کو اپنے کالے کی ٹیس کی تیاری کرتے ہوئے سو گیا جب رات کافی گہری تھی اور میں کافی گہری نیند میں تھا تو اچانک میری آنکھ کھلی تو بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا اللہ باکہ شکر ادا کیا اور خوشگوار موڈ میں سو گیا آپ دیکھیں یہاں پر اس سٹوری سے آپ کو یہ چیز اخذ ہو رہی ہے کہ یار جب رات کو آنکھ کھلی تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے لئے انہونی تھی بلکہ ایک ایسی چیز تھی جو میرے موڈ کے اندر اور موسم کے خوشگواری کا باعث بنی یعنی بارش ہو رہی تھی تو اٹمیز کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ کسی پوزیٹیو چیز کی طرف ہے یہ نہیں کہ جب رات آنکھ کھلی تو دیکھا کہ باہر پولیس آئی ہوئی تھی جی لائٹ بند تھی گرمی بہت زیادہ تھی میں خواب میں ڈھر گیا تھا اس طرح کی چیزوں کو آپ نے کبھی بھی چیزوں کو ذہن میں نہیں لے گیا ٹھیک ہے جی سو فرمز آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو یہ تھا اس کا پارٹ ون تو نیکس پارٹ کے اندر انشاءاللہ ہم ایک اور سٹوری کریں گے ایک مضمون کریں گے آپ کی خوبیاں اور خامیاں انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو نیکس ویڈیو کے لئے دیجئے جی